ہم ایک خوبصورت کپل کو دیکھتے ہیں جو کہ آپس میں منگیتر تھے لیکن ریسنٹلی ہی انہوں نے شادی کری لی ہوتی ہے لڑکے کا نام ایوان اور لڑکی کا نام نیستیا ہوتا ہے شادی کے کچھ وقت بعد ہی آیوان کی بہن اس کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہے اور یہ دونوں نیولی کپل ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آیوان کی بہن اس کو ویلکم کرتی ہے اور رات کو کھانے کے وقت ایوان کی بہن جس کا نام لیزا ہے وہ نیستیا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں بائی پروپیشن نرس ہوں اور اس گھر میں میرے علاوہ میرے دو بچے اور ہمارے فادر بھی رہتے ہیں ایوان کی بہن نیستیا کو اس کا گھون دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہوتی ہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری دادی بھی اس گھر میں رہتی ہیں لیکن ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب ہے اور وہ اپنے روم سے باہر نہیں جاتی وہ بلکل الگ ہی رہتی ہیں کچھ دیر کے بعد لیزا نیستیا کو ایک رنگ دینے لگتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ہماری خاندانی رنگ ہے یہ ہمیشہ سے ہمارے خاندان میں انگوٹی چلتی آئی ہے بے شک تمہاری شادی ہو چکی ہے لیکن ہم دوبارہ سے تمہاری شادی کریں جو کہ ہماری خاندانی رسم ہے اور ہم ایوان کے فیس کو دیکھ سکتے ہیں جو اپنی بہن کی باتیں سن کر خوش نہیں لگ رہا اور وہ اگلے دن ہی یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے لیکن ایوان کی بہن اس کو روک لیتی ہے کہ تم نہیں جا سکتا جب نیستیا واش روم میں ہوتی ہے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اس کے آس پاس کوئی ہے اور وہ ڈرنے لگتی ہے جب یہ سب کچھ وہ ایوان کو بتاتی ہے تو ایوان کہتا ہے کہ اگنور کرو ایسا کچھ نہیں ہے صرف تمہارا یہ وہم ہو سکتا ہے اور بات یہی پر ختم ہو جاتی ہے لیٹ نائٹ یعنی کہ بہت رات کا وقت آ جاتا ہے نیستیا سو ہی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ایوان موجود نہیں ہے وہ جب نیچے جا کر دیکھتی ہے تو ایوان اپنی بہن لیزہ سے کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ دونوں بہن بھائی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ شیطانی طاقت سب کو مار دے گی اور یہ سب باتیں نیستیا سن رہی ہوتی ہے لیکن ان دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ نیستیا ان کی باتیں سن رہی ہے یہ باتیں سن کر وہ واپس اپنے روم میں آ جاتی ہے اور وہاں آ کر دوبارہ سے سو جاتی ہے لیکن ایکچول میں وہ سو ہی نہیں ہوتی اگر دن میں ایوان بھی اس روم میں واپس آ جاتا ہے وہ نیستیا کو کہتا ہے کہ ہم کل صبح ہی یہاں سے چلے جائیں صبح ہو جاتی ہے اور نیستیا سو کر اٹھتی ہے لیکن اس وقت بھی ایوان اس کے ساتھ نہیں ہوتا جب وہ نیچے جاتی ہے تو کوریڈور میں اسے کچھ تصفیریں لگی ہوئی نظر آتی جس میں ایک عورت اور ایک آدمی کی تصفیر ہوتی ہے نیستیا ایوان کی بہن سے پوچھتی ہے کہ ایوان کہاں گیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہا تو اس کی بہن یعنی کہ لیزہ کہتی ہے کہ وہ شہر میں گیا ہوا ہے اپنے کچھ پرانے دوستوں سے ملنے کے لیے یہ بات سن کے نیستیا کو عجیب تو بہت لگتا ہے لیکن وہ اس بات کو مان لیتی ہے پھر نیستیا ایوان کو بہت بار کال بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا موبائل فون آوٹ آف ریچ جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ کال میل بھی نہیں رہی ہوتی بھوڑی سے وقت کے بعد نیستیا جب گھر سے باہر آتی ہے تو اسی گھر کے باہر کچھ قبریں بھی ہوتی ہیں اور اسی وقت لیزہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے وہ نیستیا کو ایک ویڈنگ ڈریس دیتی ہے کہ یہ تم پہن لو لیزہ نیستیا کی ہیلپ کرتی ہے اس کو ویڈنگ ڈریس پہنانے میں اور اس کے علاوہ وہ اس کو وہ انگوٹھی بھی پہنا دیتی ہے باتوں باتوں میں وہ اس سے بتاتی ہے کہ یہ ویڈنگ ڈریس یا انگوٹھی ہماری خاندانی رواج اور رسم کا حصہ ہے یہ دونوں چیزیں ہماری دادی کی اس کے بعد ہماری والدہ کے پاس ہیں یعنی کہ ہماری مدر کے پاس اور اب تمہارے پاس رسم و رواج اس نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوتے اور وہ یہاں پر لیپ ٹاپ پہ ان رسم و رواج کے بارے میں سرچ کر رہی ہو کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ وہ یہ سب کچھ سرچ کر رہی ہوتی ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر تو اسے علماری سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں وہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہے سہم جاتی ہے اور جب وہ علماری کو کھولتی ہے تو اس کے اندر اسے ایک کفیہ دروازہ نظر آتا ہے یہ خفیہ راستہ گھر کے ہر کونے سے کنیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ ہر روم میں جاتا ہے ایون روم سے باہر بھی جاتا ہے اتنی دیر میں لیزا کا بیٹا بھی وہاں پر آ جاتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میری بہن اسی راستے کے اندر ہے اور اس کا پاؤں وہاں پر کہیں پھنس گیا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں گے اور نیستیا ہیلپ کرنے کے مقصد کے لیے اسی خفیہ راستے کے اندر چلی جاتی ہے اس بچی کی ہیلپ کر دیتی ہے اور وہ وہاں سے آزاد ہو جاتی ہے لیکن نیستیا کو وہاں پر ایک سیکرٹ روم نظر آتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وائی نوٹ میں اس میں جو اور نیستیا اور وہ دونوں بچے اس روم کے اندر چلے جاتے ہیں اور اسی سیکرٹ روم میں جو کہ اندھیرے سے بھرا ہوا تھا وہاں پر ایک سایا دکھائی دیتا ہے ایک پرچھائی دکھائی دیتی ہے جس کو دیکھ کر یہ سب ڈر جاتے ہیں اور وہ بچے کہتے ہیں کہ وہ آ گئی لیکن ان بچوں کی باتیں نیستیا سمجھ نہیں پاتی یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں کون آ گئی اور یہ بچے کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ دی پرائیڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا اور یہ واپس اپنے اپنے رومز میں آ جاتے ہیں جب نیستیا اپنے روم میں ہوتی ہے وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اکتم دیکھتی ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح کی ایک اور ناستیا نظر آ رہی ہے یعنی کہ اس کا اپنا عقص اس کو آئینے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے جو اس کے بالکل اپوزٹ ایکٹ کر رہی ہے ناستیا یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور وہ فوراں بھاگ کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے وہی شیشے والی دوسری ناستیا بھی آ جاتی ہے وہ بھاگ کر اس کے پیچھے آتی ہے جو کہ ناستیا دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے وہ پرانے واقعات کو دیکھ رہی ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر آتی ہے تو وہ ایوان کے دادا کو دیکھتی ہے پر اسی گھر میں بہت سے اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اوپر والے روم سے ڈر کر نیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایوان کے دادا اوپر جانا چاہتے ہیں لیکن سب لوگ ان کو روک رہے ہوتے ہیں لیکن ایوان کے دادا نہیں رکھتے اور وہ زور لگا کر زبردستی اس روم کے اندر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت نیستیا کو دوبارہ سے ہوش آ جاتا ہے یعنی کہ وہ اب دوبارہ کرنٹ ٹائم کے اندر ہے یہ جو پچھلے کچھ دیر میں یہ باتیں ہو رہی تھی یہ اس کی خیالات تھے اس کو یہ باتیں خواب میں دکھائی گئی اس کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہے پھر اب نیستیا کو ہوش آ چکا ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ لیزا اور اس کی ایک دوست ڈاکٹر بھی ہوتی ہے جو کہ اس کو دبائیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ملو تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی جب لیزا اس روم سے چلی جاتی ہے تو ڈاکٹر فرنڈی وے میں نیستیا سے پوچھتی ہے کہ کیا تم برجن ہو یہ سوال سن کے نیستیا کو بہت عجیب لگتا ہے یہ کیسا سوال پوچھا جا رہا ہے نیستیا اسے کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں برجن ہوں جبکہ وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی ہو چکی ہوتی ہے یہ ڈاکٹر بھی اسی خاندان کی ایک میمبر تھی جو کہ ابھی تک ریویل نہیں ہوا تھا اور نہ ہی نیستیا کو یہ بتا ہوتا ہے اس کے بعد نیستیا لگتار ایوین کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا نمبر ابھی بھی سویسٹ آف جاتا ہے تو وہ ایوان کے لیے ایک ووائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیتی ہے کہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی شیطانی طاقت ہے اس گھر میں بگنے اس گھر سے بھاگ رہی ہے اور جب وہ گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہوتی ہے تو وہ لیزا اور اس ڈاکٹر کی باتیں سن رہی ہے جو آپس میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر نیستیا ورجی نہ ہوئی تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی لیزا اپنے بھائی یعنی کہ ایوان کا بتاتی ہے تو وہ بلکل بدل چکا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کا بھی ساتھ نہیں دے رہا وہ بلکل بدل چکا ہے اس لڑکی کے پیار کے پیچھے نیستیا یہاں سے بھاگنے لگتی ہے وہ جیسے ہی اپنے کار میں ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ہی ڈاکٹر گھر سے باہر آ رہی ہے اور وہ کسی جگہ پر جا رہی ہوتی ہے اس کو کچھ شک پڑتا ہے اور وہ اس ڈاکٹر کا پیچھا کرنے لگتی ہے وہ ڈاکٹر ایک گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ ایوان کو قید کیا گیا ہوتا ہے اسی طرف ایوان بار بار کہہ رہا ہوتا ہے نیستیا کو کہ تم بھاگ جاؤ یہاں سے لیکن نیستیا کچھ نہیں سمجھ پاتی اور اسی وقت پیچھے سے دی برائیڈ بھی آ جاتی ہے اس شیطانی برائیڈ کے آنے سے نیستیا کی ناک سے خون آنے لگتا ہے اور وہ کافی کمزور فیل کرنے لگتی ہے وہ بھاگنے کی کوشش تو کر رہی ہوتی ہے لیکن اسے بھاگا نہیں جاتا اس کی ساری طاقت جیسے کہ ختم ہو گئی ہے بھاگنے کی کوشش میں نیستیا ایک خود ہوئی قبر میں گر جاتی ہے اور جب وہ اس قبر کے اندر گرتی ہے تب بھی وہ بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اسے ایسا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے آس پاس اسی قبر میں کوئی اور بھی موجود ہے تو وہ اور کوئی نہیں دی برائیڈ ہی ہوتی ہے کوئی دیر میں دی برائیڈ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد نیستیا قبر سے باہر آنے لگتی ہے اور یہاں پہ ایوائن کے فادر اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے اپنے گھر میں لے جاتی ہے گھر کے اندر آ کر وہ ڈاکٹر اور لیزا نیستیا کو ایک چائے پلاتے ہیں اس چائے میں بہوشی کا زہر ملا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیستیا پھر سے بہوش ہو جاتی ہے بہوش ہونے کے بعد نیستیا پھر سے بہت عرصہ پہلے چلی جاتی ہے کئی سالوں پہلے اسی گھر میں اور پھر سے وہ ایوائن کے دادا جی کو دیکھتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب نیستیا اس بہت عرصہ پہلے پہ منظر دیکھ رہی تھی تو ایوائن کے دادا لوگوں کو پوش کرتے ہوئے اوپر والے روم کی طرف جا رہے تھے اور اب اسی سے آگے کی سٹوری نیستیا دوبارہ سے دیکھتی ہے اب ایوائن کے دادا ایک کمرے میں موجود ہے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود ہے اب نیستیا بھی اسی روم میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے یہ لیٹی ہوئی لڑکی ویسے تو بیمار لگتی ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ شیطانی طاقتیں اس عورت کے اندر آ جاتا اور یہ لڑکی بلکل شیطان جیسی لگنے لگتی ہے اور ایوائن کے دادا پر بھی حملہ کرتی ہے اور اس سے بلکل مار دیتی ہے اور اس کے بعد وہ نیستیا پر بھی حملہ کرنے لگتی ہے اور یہاں پر مین پلوٹ کو ریویل کیا جاتا ہے ایوائن کے دادا کے زمانے میں ایک مشین اجاد ہوئی اس مشین کے ذریعے کی تصویر کھیجتے ہیں اور اس تصویر میں اس کی ریل وائف کی آتما بھی آ جاتی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس آتما کو کسی باڈی کی ضرورت ہے اس روح کو کوئی جسم چاہیے یہ لوگ گاؤں کی ایک لڑکی کو پگڑتے ہیں وہ ورجن ہوتی ہے اور اس کو ایک قبر میں بند کر کر کفنا دیا جاتا ہے اور اسی قبر میں وہ تصویر بھی رکھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آتما ایک نئے انسان کی باڈی میں آ جائی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس دفن ہوئی ہوئی لڑکی کو وہ انگوٹی بھی پہنائی جاتی ہے اور وہ روح اس انگوٹی کی ذریعے اس لڑکی میں آ جاتی ہے جب وہ اس قبر کو کھولتے ہیں تو اس کی روح مکمل طور پر ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوتی اور اسی وجہ سے وہ تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس لڑکی نے ایوان کے دادا کو مار دیا تھا یعنی کہ اب اس لڑکی میں ایول پاورز آ چکی شیطان نے اس لڑکی کو پوزیس کرنیا ہے اور موووی میں تھوڑا سا وقت اور پہلے دکھاتے ہیں جب ایوان کے دادا اپنی مری ہوئی وائف کی تصویر لے رہے تھے تو وہ اس تصویر کو یعنی کہ اس تصویر میں اس کی روح بھی قید ہے وہ اس تصویر کو ایک سیکرٹ جگہ پر چھپا ہوئے اور یہ سیکرٹ جگہ وہی ہے جہاں پر نیستیا اور وہ بچے گئے تھے جہاں پر انہیں فرس ٹائم وہ برائیڈ نظر آئی تھی اب نیستیا کو ہوش آ جاتا ہے یعنی کہ اب وہ پریزن ٹائم میں ہے نیستیا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں کے کچھ موجودہ لوگ اس کو پھر سے پکڑنے اس کو باندھ کر ایک اندھیرے والے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسی لوم میں نیستیا ایک زندہ لاش کو بھی دیکھتی ہے جس کو دی برائیڈ آ کر پوزیس کر لیتی ہے پوزیس کرنے کے بعد وہ لاش آہستہ آہستہ نیستیا بھی طرح کرنے لگتا ہے نیستیا بچنے کی کوشش بھی کرتی ہے یہ جو مری ہوئی عورت تھی جو نیستیا کے پیچھے آ رہے ہیں اس لیے عورت تو مر چکی ہوتی ہے لیکن دی برائیڈ نے اس کی بوڈی کو پوزیس کیا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے لیزا اور وہ ڈاکٹر نیستیا پر یہ کمپلیٹ ریچول کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بوڑی عورت سے برائیڈ کی آتما کو نکالا جائے اور نیستیا کے اندر دی برائیڈ کو بھیجا جائے یعنی کہ بوڑی عورت سے نیستیا کے درمیان روح کو ٹرانسفر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے اور اس لیے یہ سب کچھ یہ پلاننگ کر رہی ہو ہم واپس اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں ایوین نیستیا کو لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے اپنے شہر کی طرف اور راستے میں اسے معافی مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں میری فیملی تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا آئیڈیا بھی تھا میری فیملی برائیڈ کی آتما کو اس کی روح کو تمہارے اندر پرانسفر کرنا چاہتی ہے جس سے تمہیں بہت مقصان ہو سکتا تھا اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا میں تم سے پیار کرتا مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سب معاملہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم برائیڈ کی فوٹو کو مکمل طریقے سے ختم نہیں کر دیتے یا تو اسے جلا دیا جائے یا اسے پھارٹ دیا جائے اور جب وہ یہ باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شاید میں نے وہ فوٹو دیکھی ہے جاستیا نے پہلی بار اس فوٹو کو دیکھا اب یہ گاڑی میں جاہی رہ ہوتے ہیں کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کرنے والے کل اور نہیں بلکہ ایوین کے خاندان والے ہی لوگ تاکہ ان کو نقصان پہنچا کر واپس آیا جائے اور ریچول کیا جائے اس ایکسیڈنٹ میں ایوین زخمی ہو جاتا ہے لیکن اس سے ہوا کچھ نہیں ہوتا اور یہاں پر یہ لوگ نیستیا کو پکڑ کر واپس اپنے گھر میں لے آیا چینک رہی ہوتی ہے چلا رہی ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دے لیکن ان کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا اور پھر وہ اس تابوت کو اس قبر میں ڈال دیتے ہیں اور اس اوپر مٹی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اس تابوت یعنی کہ اس کافن میں نیستیا چینک رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کی نظر ایک مری ہوئی لاش کی طرف پڑتی ہے جو تو مکمل طریقے سے پوزیس تھی وہ لاش آہستہ آہستہ چلتے گئے اس کی طرف آتما اور نیستیا کو بھی پوسیس کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اس لاش سے نیستیا کے اندر چنی جائے ان اس پورے عمل کے درمیان یہ تابوت بہت زیادہ ہلنے لگتا ہے یہ ایک بھیانک منظر ہے اور ہلتے ہلتے ایک دم سے یہ تابوت بھوٹ جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم ایوین کو دیکھتے ہیں کیونکہ کار میں بے ہوش پڑا ہوئی ہے اس کو بھوش آجاتا ہے اور وہ گھر کی طرف آنے لگتا ہے واپس گھر کی طرف آئیں تو یہ تابوت کو اب زمین سے نکال لگتا ہے جب تابوت کو کھولتے ہیں تو نیستیا اس تابوت سے اٹھتی ہے جو کہ مکمل طور پر شیطان کی طرف سے پوزیس ہو چکی ہوتی ہے اس ایویل پاور نے نیستیا کو اپنے کابو میں کر لیا ہوتا ہے اور نیستیا بولتی ہے کہ یہ لڑکی ورجن نہیں ہے یعنی کہ بیسیکل یہ نیستیا نہیں وہ شیطان ہی بول رہی ہوتی ہے تو پاس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی سنتے ہیں کہ نیستیا ورجن نہیں ہے تو وہ سب لوگ بھاگنے لگتے ہیں ڈر کے مارے لیزا ڈاکٹر اور باقی لوگ بھی اب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اور اب اس گلتی کی قیمت تو انہیں جھکانا ہی پڑے گی اور نیستیا یہاں پر بے ہوش ہوتا تھی اور اسی وقت دی برائیڈ نیستیا کی باڈی کو چھوڑ کر باہر آ جاتی ہے اور سب سے پہلے اس ڈاکٹر کو جان سے مار دیتی لیزا کی دوست ڈاکٹر تو مر چکی ہے لیکن لیزا بھاگ کر فوراں گھر کے اندر آ جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بچا کر وہاں سے بھاگ جائے لیکن ابھی وہ اسی گھر میں ہی ہوتی ہے کہ برائیڈ گھر کے اندر بھی آ جاتی ہے اور ڈرتے ہوئے لیزا برائیڈ کو کہتی ہے کہ پلیز میرے بچے کو مت کچھ کہنا ان کو چھوڑ دے سین یہاں پر کٹ ہوتا ہے اور ایوین بھاگتا ہوا ہے نیستیا کے پاس آ جاتا ہے ایوین نیستیا کی یہاں پر جان بچاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اس سے سوری بولتا ہے اس سب چیزوں کے لیے اور نیستیا کو بھی ہوش آ جاتا ہے جبکہ گھر کے اندر برائیڈ لیزا کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے لیزا کو چھوٹیں تو بہت لگتی ہیں لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا ہوتا یعنی کہ وہ مری نہیں ہوتی یہ سب آوازیں سن کر ایوین نیستیا اور سب لوگ اس سیکرٹ روم کی طرف چلے جاتا ہے اور اتنی دیر میں لیزا بھی وہاں پر آ جاتا ہے یہ سب تو ادھر ہوتے ہیں اور اسی وقت دی برائیڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ان سب پر حملہ کرنے لگتا ہے لیزا نیستیا کے انہی سے وہ انگوٹھی اتار کر خود پہن لیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی اس انگوٹھی کا ڈائریکٹ تعلق دی برائیڈ سے ہے جب برائیڈ دیکھتی ہے کہ اس کی انگوٹھی لیزا نے پہن لیا ہے تو وہ غصے میں اس کو کھینچ لیتی ہے اور اب برائیڈ نے لیزا کو پوزیس کر لیا ہے لیزا جس پر اب برائیڈ ہاوی ہے وہ سیکرٹ روم میں آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم میرے بچوں کو مجھے دے گا لیکن نیستیا یہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ لیزا نہیں ہے بلکہ وہ برائیڈ ہے پیر وہ زبردستی ان بچوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے تو اسی سیکرٹ روم سے اس کی فوٹو اٹھا کر لیا وہ اس کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ان بچوں کو نہ چھوڑا تو میں تمہاری فوٹو کو جلا دوں گی اور یہ دیکھ کر دی برائیڈ ان بچوں کو چھوڑ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس فوٹو کو کچھ نہ کرنا اس کو نقصان مت پہنچانا اور باتوں ہی باتوں میں دی برائیڈ دوبارہ سے وہ نیستیا پر اٹیک کر دیتی ہے اس اٹیک کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو جو فوٹو گراف تھی وہ نیچے گل جائے نیستیا کو تقریباً وہ مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ لیزا کی بچی کی پیچھے سے آواز آتی کہ ان کو مت مارو اپنی بچی کی آواز سنکر لیزا کی سینسز کچھ آنے لگ جاتی ہے اور وہ نیستیا کو چھوڑ دے اور تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ سے دی برائیڈ لیزا پر پوزیس ہونے لگتی ہے جو وہ دیکھتی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو وہ اس فوٹو کو پکڑتی ہے اور وہ خود کو اور اس فوٹو کو دونوں کو جلا دیتی ہے یعنی کہ اب لیزا بھی نہیں رہی اور وہ فوٹو بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے دی برائیڈ بھی مکمل تنکے سے یہاں سے چلی جاتی ہے لیزا کے اس سیکریفائس کی وجہ سے اس کے تمام فیملی میمبرز کی جان بچ چکلی اور یہی پر اس مووی کی سٹوری بھی اینڈ ہو جاتی ہے